اسلام علیکم ٹی این این ٹی وی کے ساتھ میں ہوں کوکف بارو کی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز سوبہ بلوچستان میں کوسٹل ہائیوے پر دہشتگردی چودہ افراد کو قتل کر دیا گیا وزیر اعظم عمران خان نے نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکین کا افتطاہ کر دیا وفاقی وزیر خزانہ سد امر نے وزارت چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ملک بھر میں شدید توفانی بارشوں اور تیز ہواوں اور زالہ باری کی وجہ سے کم از کم بارہ افراد حلق پاکستان کٹکٹ بورڈ میں ایم ڈی کی تیوناتی کے معاملے پر تنازع کھڑا ہو گیا پیراغون ہاؤسنگ سوسائٹی سکینڈل کیس میں خواجہ برادران کے جوڈیشل ریمانٹ میں دو مائی تک توسیر اسلام آباد میں کینیڈین خاتون کو حراسہ کرنے والا نوجوان گرفتار ٹورنٹو اور وینکوور دنیا کے سب سے زیادہ مہنگی ہاؤسنگ مارکیٹوں میں سیکھ البرٹا میں الیکشن جیتنے والے جیسن کینی کو چیلنجز درپیش رواہ ہفتے ٹورنٹو میں شدید بارشیں متوقع امریکی امن منصوبے کا اعلان رمضان المبارک کے بعد کیا جائے گا جاریٹ کوشنر قطر میں شادی نہیں ہے بلکہ مذاکرات ہو رہے ہیں طالبان ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس پریک کے بعد بلوٹن میں خوش آمدید بلوٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے سوبہ بلوچستان میں کوسٹل ہائیوے پر دہشتگردوں نے فائرنگ کر کے چودہ افراد کو قتل کر دیا قانون نافذ کرنے والے داروں نے علاقے کو خیر میں لے کر دہشتگردوں کی تلاحہ شروع کر دی ہے مزید چھانیں گے اس رپورٹ میں سوبہ بلوچستان میں کوسٹل ہائیوے پر دہشتگردوں نے فائرنگ کر کے چودہ افراد کو قتل کر دیا تفصیلات کے مطابق بلوچستان میں کوسٹل ہائیوے پر دہشتگردوں کی فائرنگ سے چودہ افراد جان کی بازی ہار گئے لیویز ذرائع کے مطابق کوسٹل ہائیوے پر بزی ٹاپ کے قریب تمام افراد کو بسوں سے اتار کر قتل کیا گیا قانون نافذ کرنے والے اداروں نے علاقے کو گھیرے میں لے کر دہشتگردوں کی تلاح شروع کر دی لیویز ذرائع کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے واقعے میں جابہ افراد کی لاشیں اور مارا کے اسپتال میں منتقل کر دی گئیں وزیراعلا بلوچستان جام کمال نے کوسٹل ہائیوے پر فائرنگ کے واقعے کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ واقعہ ملک کو بدنام اور بلوچستان کی ترقی روکنے کی گھناؤنی سازش ہے جام کمال نے مزید کہا کہ ترقی اور امن کا سفر ہر صورت جاری رہے گا ترجمان پاک بحریہ کا کہنا ہے کہ دہشتگردوں نے بسوں میں سوار چودہ افراد کو شہید کیا چودہ میں پاک بحریہ کے اہلکار بھی شامل ہیں کچھ بات کریں گے وزیراعظم عمران خان نے نایا پاکستان ہاؤسنگ سکین کا افتتاح کر دیا ہے ہاؤسنگ پروگرام کے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ بڑی جد و جہد کے بعد ہم اس مقام تک پہنچے ہیں جب سے حکومت میں آیا دل میں کوئی کنفیوجن نہیں میرا خواب پاکستان کو فلائی ریاست بنانا تھا کیونکہ فلائی ریاست کمزور طبقے کی ذمہ داری لیتی ہے مزید چال لیتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم عمران خان نے وفاقی دار الحکومت کے جی تیرہ میں نیا پاکستان ہاؤسنگ سکین کا افتتاح کر دیا نیا پاکستان ہاؤسنگ سکین کا افتتاح کر دیا ہے ہاؤسنگ پروگرام کے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ بڑی جد و جہد کے بعد ہم اس مقام تک پہنچے ہیں جب سے حکومت میں آیا دل میں کوئی کنفیوجن نہیں میرا خواب پاکستان کو فلائی ریاست بنانا تھا کیونکہ فلائی ریاست کمزور طبقے کی ذمہ داری لیتی ہے یہ پورا آٹھ مہینہ کی ہارڈ ورک کے بعد جد و جہد کے بعد آج یہاں پہنچیں اور اب آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ یہ مسلسل ہم اس کے ہاؤسنگ کے ڈیفرنٹ جگہوں کے اوپر ہم لانچ کرتے جائیں گے ڈیفرنٹ ہاؤزنگ سکیمز جو کہ سارے پاکستان میں آپ چلیں گے میں اس سے پہلے میں آپ کو اپنی فلسفی بتانا چاہتا ہوں جو میں کئی دفعہ پہلے بتا چکا ہوں لیکن ضروری ہے کہ اس کو بار بار ہم درائیں کہ کیا وجہ ہے میری طرح کا آدمی پولٹکس میں آیا اور اگر آج میں وزیر آزم ہوں اور میں کئی دفعہ سنتا ہوں کہ جی ان کو پتا نہیں ہے کیا کرنا چاہتے ہیں وزیر آزم نے کہا کہ ہماری حکومت کے پہلے دن ہی کہا گیا کہ حکومت ناکام ہو گئی ہے میرا وزن بڑا کلیر ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے ہاؤزنگ سکیم پورے پاکستان میں شروع کریں گے یہ آسان کام ہوتا تو ستر سال میں کوئی بھی کر دیتا جب میں گورنمنٹ میں آیا میرے میں کبھی پہلے دن سے کرفیوجن نہیں تھی میرا جو وزن ہے جو خواب ہے پاکستان کا وہ بڑا سیدھا ہے وہ تھا جو پاکستان کے فاؤنڈنگ فادرز کا خواب ہے وہ یہ تھا کہ پاکستان کو ایک فلائی ریاست بنانا تھا اسلامی فلائی ریاست یہ ہماری وزن سٹیٹمنٹ تھی اس کے لیے پاکستان بنا تھا یہ بہت بڑا ایک ایک ہمارے فاؤنڈنگ فادرز وفاقی وزیر خزانہ عصد عمر نے وزارت چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر ان کا کہنا تھا کہ وزیر آزم مجھے خزانہ کے بجائے توانائی کا قلمدان دینا چاہتے تھے وزیر آزم لیتے ہیں اس رپورٹ میں وفاقی وزیر خزانہ عصد عمر نے وزارت چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر ان کا کہنا تھا کہ وزیر آزم مجھے خزانے کے بجائے توانائی کا قلمدان دینا چاہتے تھے انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ وزیر آزم عمران خان کی خواہش ہے کہ میں وزارت خزانہ چھوڑ کر توانائی کے وزارت لے لوں انہوں نے مزید کہا کہ میں نے اس حوالے سے وزیر آزم عمران خان کو اعتماد میں لیا ہے کہ میں مزید کابینہ کا حصہ نہیں رہوں گا عصد عمر نے سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں مزید کہا کہ میرا یقین ہے کہ عمران خان پاکستان کے لیے امید ہیں ہم انشاءاللہ نیا پاکستان بنائیں گے واضح رہے کہ ملک کی معاشی حالت کی پیش نظر حکومت بالخصوص عصد عمر پر تنقید کی جا رہی تھی اس کے علاوہ عصد عمر کو کابینہ میں بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا صورتحال اس حد تک جا پہنچی تھی کہ چند روز قبل کابینہ میں رد و بدل کی بھی خبریں منظر آم پر آئی تھی تاہم وزیر اطلاع کی تردید کر دی تھی کچھ بات کر لیتے ہیں موسم کی صورتحال کے حوال اسے ملک بھر میں شدید تفانی بارشوں تیز ہواوں زالہ باری کی وجہ سے کم از کم بارہ افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے جبکہ ملک بھر میں گندوم اور چنوں کی کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں مزید چال لیتے ہیں سپورٹ میں ملک بھر میں شدید تفانی بارشوں تیز ہواوں زالہ باری کی وجہ سے کم از کم بارہ افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے جبکہ ملک بھر میں گندوم اور چنوں کی کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں ذرائع کے مطابق حویلی لکھا میں تفانی بارش سے شادی والے گھر کی چھت گرنے سے تین سگی بہنے جابہ حق جبکہ پانچ ہوا تین شدید زخمی ہو گئیں ظاہر پیر میں ٹی وی کیبل کی تاریں درست کرتے نوجوان کرنٹ لگنے سے چل بسا نارنگ منڈی کے نوہی گاؤں میروال میں چھت گرنے سے لڑکی جابہ حق جبکہ چار افراد شدید زخمی ہو گئے خانپور میں تھانا اسلامگڑ کی حدود سے 35 سالہ نامعلوم شخص کی لاش ملی دری اصنا بلوچستان میں بارشوں سے آنے والے سیلابی ریلوں میں مزید دو بچوں سمیت تین افراد بہ کر جابہ حق ہو گئے روپ قومی شہرہ پر لینڈ سلائڈنگ کے باعث ظاہرین سمیت فسے ہوئے سیکر و مسافر ریسکیو کر لیے گئے نصیرہ بارڈ ڈیویجن میں لاکھوں اکر پر کھڑی پسنے تباہ ہو گئے اور سیلابی پانی گھروں میں داخل ہونے سے کچھے مکانات منہدن ہو گئے نوطال میرے لیے ٹریک زیرے آب آ گیا ٹرینوں کی عام دور اف موت تر متاثرہ علاقوں میں زمینی رابطہ منقطع ہو گیا پشاور سمیت خیبر فکھونکہ میں بارش کا سلسلہ جاری ہے مہیک میں موسمیات کے مطابق پشاور میں گزشتہ چوبیس کھنٹے کے دوران اٹھائیس میلی میٹر بارش ریکارٹ کی گئی ہے ریپورٹ کے مطابق گیرہ اسماعیل خان کرک چار صدہ اور سوات میں چھتے گرنے اور دیگر حادثات میں چار افراد جا بھاگ اور آٹھ سخمی ہوئے ذرائع کے مطابق نامعلوم شخص گزشتہ روز ہونے والی بارش اور توفانی ہواوں کی زد میں آ کر جان کی بازی ہار گیا حالیہ بارشوں اور زالہ باری سے پنجاب کے مختلف ازلامیں گندم اور مکعی سمیت مختلف پھلوں کی فصلوں کو بھی نقصان پہنچا ہے صوبائی وزیر زراد پنجاب کا کہنا ہے کہ کاشتاروں کی فصلوں کے نقصان کا ازالہ کیا جائے گا کچھ بات کریں گے پاکستان کرکٹ بورٹ میں ایم ڈی کی تائیناتی کے معاملے پر تنازہ کھڑا ہو گیا پی سی بی گورننگ بورٹ کے پانچ میمبران ایم ڈی وسیم خان کے خلاف قراردات لے آئے پاکستان کرکٹ بورٹ میں ایم ڈی کی تائیناتی کے معاملے پر تنازہ کھڑا ہو گیا پی سی بی گورننگ بورٹ کے پانچ میمبران ایم ڈی وسیم خان کے خلاف قراردات دے آئے خویٹا میں پی سی بی کا پہلا گورننگ باڈی کا اجلاس منقض ہوا تاہم اجلاس کے آغاز پر ہی پانچ ممبران کی جانب سے ایجنڈے سے ہٹ کر قراردات جمع کروائی گئی چھنکاتی قراردات میں ایم ڈی پی سی بی وسیم خان کی تائناتی اور ڈپارٹمنٹل کرکٹ ختم کرنے سے مطالق امور شامل تھے چیرمن احسان مانی نے ذرائب لا غیامہ کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ آج ممبران کی جانب سے اقدام پر مایوسی ہوئی وسیم خان کی بطور ایم ڈی پی سی بی تائناتی بورڈ آف گورننگ کا فیصلہ تھا ممبران کی جانب سے پیش کی گئی قراردات پر غور کیا جا سکتا ہے آج ہماری بورڈ میٹنگ تھی اور ہم نے وہ میٹنگ شروع کی تھی یہ ہزار گنج میں جو حادثہ ہوا ہے اور نسیم خان جو ہمارے ایک پی سی بی کے کوچ بھی رائے ہیں فرس کلاس کرکٹر بھی تھے ان کا انتقال ہوا ہے تو ان کیلئے ہم لوگوں نے فاتحہ پڑا دوسری جانب ناراض ممبران نے ذرائب لا غیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ احسان مانی غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں سات میں سے پانچ ممبران نے قراردات پیش کی تاہم اجلاس کا بائی کارٹ نہیں کیا گیا وسیم خان کی بطور ایم ڈی تیناتی غیقانونی ہیں احسان مانی ڈکٹیٹرشپ کا رویہ اختیار کر رہے ہیں جو قابل قبول نہیں پی سی بی گورننگ بورڈی کا اجلاس تنازی کے باعث ملتوی کر دیا گیا سنیا جو چیرمنس صاحب نے کی ہے اور مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ وہ انہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے یہ تو ہم نے اجلاس کا بائی کارٹ نہیں کیا ٹکر بورڈ کا قانون ہے کہ مجارٹی سے تھارٹی ٹوٹل سات ممبر تھے پانچ ہم ہیں ایک ہمارے سے ایاز بیٹسہ ہیں جو کہ ڈپارٹمنٹ کے کئی ایر ایل کے اور ایک صدی اللہ خان صاحب ہیں وہ نامی نہیں ہے پریمیسر صاحب کے اور ایک ہیں احسان مانی صاحب ٹوٹل سات ممبر سے اور دیگر دوسرے لوگ تھے لاہور سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں لاہور کی احتساب عدالت نے پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی سکینڈل کیس میں خواجہ برادران کے جوڈیشل ریمانٹ میں دو مائی تک توسی کر دی ہے مزید احوال اس ریپورٹ میں لاہور کی احتساب عدالت نے پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی سکینڈل کیس میں خواجہ برادران کے جوڈیشل ریمانٹ میں دو مائی تک توسی کر دی عدالت نے پیراگون ہاؤسنگ سسائٹی سکینڈل کیس کی سما دو مئی تک ملتوی کرتے ہوئے نیپ کو ریفرنس دائر کرنے کے ہدایت کی ہے فاظل جج نے اپنے ریمارکس میں کہا ہے کہ ریفرنس کے وغیر ملزم کو کیسے جیل میں رکھا جا سکتا ہے مسلم لیگ نون کے رہنوہ فاجہ سعاد رفیق اور ان کے بھائی فاجہ سلمان رفیق کو احتساب عدالت کے جج جواد الحسن کی عدالت میں پیش کیا گیا تو فاظل جج نے نیپ روسیکیوٹر سے استفسار کیا کہ ملزمان کے خلاف ریفرنس کب فائل ہو رہا ہے نیپ کے وکیل نے بتایا کہ حتمی تاریخ نہیں دے سکتے ریفرنس اپنوول کے مراحل میں ہیں جس کی چیرمن نیپ نے حتمی منظوری دین ہوتی ہے جس پر عدالت نے دونوں بھائیوں کے جوڈیشل ریمانڈ میں دو مئی تک توسی کر دی اہاتھ عدالت میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اور ایک بیان میں خواجہ سعاد رفیق کا کہنا تھا کہ تہتر کے آئین سے چھیڑ چھار خطرناک ہوگی ان کا کہنا تھا کہ عمران خان حکومت کے لیے صدارت نظام کی بحث شرمناک ہے عمران خان اور ان کی حکومت آگ سے کھیل رہی ہے سعاد رفیق نے یہ بھی کہا کہ یہ لوگ اپوزیشن کو گراتے گراتے کہیں خدا نہ خواستہ پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان نہ پہنچا دیں تہتر کے آئین سے چھیڑ چھار خطرناک ہوگی تہتر کا آئین چاروں فیڈریٹنگ جونٹس کو ان کے حقوق دیتا ہے یہ جو صدارتی نظام کی بحث چھیڑی گئی ہے یہ شرمناک ہے عمران خان کی حکومت کے لیے وہ خود جیسے تیسے بھی اسی تہتر کے آئین کے تحت وفاقی پارلنگ بانی نظام کے تحت منتخب ہو کر آئے ہیں ارریلیونٹ باتیں کی جا رہیں گے اگر آپ تہتر کے آئین سے چھیڑ چھار کریں گے دوبارہ آئین بننا ممکن نہیں ہوگا عمران خان اور ان کی حکومت آگ سے کھیل رہی ہے اس وقت پاکستان کی اکانومی کا سب سے بڑا چیلنج ہے مگر انہیں اپوزیشن کا کلہ کمہ کرنے کی پڑی ہے میں سمجھتا ہوں یہ اپوزیشن کو گراتے گراتے پاکستان کو خدا نہ خواستہ ناقابل تلافی نقصان پوچاریں گراہ نہ دیں مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی